اس وقت حکومت کانگریس میں منظور ہونے والی قراردات کو لے کر ہی بہت زیادہ پریشان ہے کہ امریکہ کیوں عمران خان کے حق میں کھڑا ہو گیا ہے اور اس آدھار نے تو اس کے جواب میں پاکستانی پارلیمنٹ میں قراردات پیش کرنے کا کہہ دیا کہ ہم خود مختار ملک ہیں اور اسی تقریر میں یہ بھی کہتے رہے کہ ایران کے ساتھ جو گیس پائپ لائن ہے اس پر امریکہ سے بات جاری ہے یعنی یہاں ان کی خود مختاری کہاں چلے گئی اب کل زمانت امران خان کو نہیں مل سکی اس کے جواب میں امریکی کانگریس وومن امران خان کے حق میں سامنے آئی ہیں یہ ویڈیو آپ دیکھیں پھر اس پر بات کرتے ہیں ساتھ اس ویڈیو کو دوستو لائک بھی ضرور کریں جو پیش کرتے ہیں عطا جزا ہے کہ ہمارے شاہرمتنے کا چاہی زیادہ درستہ کچھو کیا ہے اور یہ تواجہے سے شہرے ہماری دیکھان میں ڈاک چیز ہے بکی کسی طرفیٗ ہے جس اگر لوگ اس کی کیا ہے جس اگر لوگوں کے لئے پرسل جس اگر لوگوں کے لئے تک جد تواجہ خورتا ہوں ان کو سمچتے ہیں وقید سبس ب Angelicam موسیقا اب ڈاکٹر ملک نے ان سے ملاقات کی اور وہ ویڈیو میں بھی مجود ہیں تو اس وقت جو آور سیز پاکستانی ہیں وہ عمران خان کے لیے بہت زیادہ کام کر رہے ہیں جبکہ پاکستانی جو قیادت ہے وہ ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر بیٹھی ہوئی ہے اور تماشے دیکھ رہی ہے اب کل بھی اسی کا غصہ لوگوں نے عمر ایوب اور فیصل جوید پر نکالا اور ان پر پتھراؤ بھی کیے کہ اگر عمران خان کو کچھ ہوا تو کوئی بھی نہیں بچے گا اب الہان عمر نے صاف اس میں کہا ہے کہ عمران خان بھی فری ٹرائل کا حق رکھتے ہیں جو ان کو دینا چاہیے اور اس کے لیے انہوں نے یہ بھی کہا کہ وہ سٹیٹ ڈپارٹمنٹ کے ساتھ مل کر کام کریں گے یعنی کہ وزیر خارجہ انٹونی بلنکن کو بھی پریشر ڈالنے کا کہیں گے تو اب تو عمران خان کو رہائی دوستو اگر یہ نہیں دیتے تو ان پر بہت زیادہ پریشر آئے گا اور کبھی نہ کبھی اور بہت جلد اسی سال کے اندر اندر ان کو عمران خان کو رہائی دینا ہوگی